اسرائیلی کاؤنسلیٹ سے برامت ہونے والی اس کار کے شیشے گہرے سیاہ رنگے تھے جن کے اندر چھانکنا ناممکن تھا البتہ کار کے اندر موجود لوگ باہر کا نظارہ با خوبی کر سکتے تھے ڈلی کی کشادہ سڑکوں پر دوڑتی کار کے آگے اور پیچھے دو کاریں اس کی حفاظت پر معمور تھیں یہ احتمام بطور خاص اسرائیلی سفارتکاروں کے لیے کیا گیا تھا ایسا پروٹوکول انڈین امریکیوں کو بھی نہیں دیا کرتے تھے لیکن جس تیزی سے بھارت اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو رہے تھے اسی تیزی سے دونوں کے ایک دوسرے سے متعلق جذبات میں بھی گرمی پیدا ہو رہی تھی لوٹی روڈ کی طرف مڑتے ہوئے کار نے اچانک ہی ایک چھوٹا موڑ گھاٹا اور را کے اس زیلی آفیس کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی جس پر کسی امپورٹ ایکسپورٹ کارپریشن کا بڑا سا بورڈ نمائی دکھائی دی رہا تھا عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جہاں سے کیا درامت اور برامت کیا جاتا ہے را کا ڈائریکٹر آپریشن شکتی قبور اسرائیلی کانسلیٹ سے گاڑی نکلنے کا پیغام ملتے ہی سٹینڈ بائی ہو چکا تھا وہ اس بات سے ابھی تک آگا نہیں تھا کہ اسے ملنے کے لیے آنے والوں کے کیا نام اور عہدے ہیں موساد کی طرف سے رازداری کا اس نویت کا احتمام اب اسے کھلنے لگا تھا لیکن مسئلہت اسی میں تھی کہ وہ خاموش رہے کار اب بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کے بلوک کے برامدے میں آ کر رک گئی تھی شکتی برامدے میں کار سواروں کے استقبال کے لیے خود موجود تھا کار سے برامد ہونے والی پہلی شخصیت ڈیویڈ کی تھی جس کے ساتھ موساد کے دوسرے ذمہ دار بیٹھے تھے یہ لوگ بظاہر اسرائیلی ملٹری اٹیچی کے معاونین کی حیثیت سے جہاں موجود تھے لیکن شکتی قبور سے ان سے اصلیت پوشیدہ نہیں تھی کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے اسرائیلیوں کی خدمات سے استفادہ شروع کر رکھا تھا اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسرائیل اس خصوصی معاونت کی آڑ میں اپنے مقاصد پورے کرنے کی بھی فکر نہ کرے شکتی نے ڈیویڈ اور اس کے ساتھیوں سے بڑا گرم جوش مسافہ کیا اور اب وہ لوگ اس خصوصی محفوظ اور ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھے جہاں سے کسی راز کا باہر جاننا بظاہر ناممکن تھا شکتی نے سامنے دیوار پر لگے چارٹ کی مدد سے اپنی بریفنگ کا آغاز کیا اور انہیں بتانا شروع کیا کہ روہ نے کیا منصوبہ پلان کیا ہے لیزا مارٹن کا انتخاب ہی اس پنیاد پر ہوا ہے کہ وہ خاصی ایڈونچرس اور خود کو نمائع کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی لڑکی ہیں ڈیویڈ نے اپنی باری آنے پر روہ کی ٹیم کو بتانا شروع کیا لیکن امریکی پریس کیا اس کے اغواہ کو اہمیت دے گا میرا مطلب ہے کہ وہ عام درجے کی صحافی ہے شکتی نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا مسٹر شکتی ہم امریکیوں کی نفسیات سے آگاہ ہی نہیں بلکہ ان کے ٹرینڈ سٹر بھی ہیں امریکیوں کی کون سی رگ کو کب دبانا ہے اور کس حد تک اس کا بھی ہمیں علم ہے اس لیے تم یہ بھول جاؤ کہ اس اغواہ کا ردعمل وہاں کیا ہوگا یہ ہمارا کام ہے ہم امریکن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آگ لگا دیں گے امریکی صدر کے لیے یہ مسئلہ دو اور ڈائے والا مسئلہ بن جائے گا اسے یا تو ہماری توقعات کے مطابق ردعمل ظاہر کرنا پڑے گا یا پھر اس کا سیاسی مستقبل تاریخ بلکہ ہولناک ہو جائے گا مسٹر شکتی امریکہ میں حکومت تو امریکیوں کی ہو سکتی ہے لیکن میڈیا ہمارا ہے خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ڈیویڈ نے بڑے اعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں بتایا بس ہمیں زمانت یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ڈھیل نہ ہو کیونکہ وہاں پاکستان میں آپریشنل ہم نہیں آپ ہوں گے مسٹر شکتی قبور ڈیویڈ کے دوسرے ساتھی نے جس کی سامپ جیسی آنکھیں شکتی قبور کو سامنے دیوار پر لٹکتے نقشے میں سراخ کرتی محسوس ہو رہی تھی کہا اس بات کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں بس ایف بی آئی والا مسئلہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے شکتی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ایف بی آئی ڈیویڈ کے ساتھی نے تنزیہ قہ کہا لگایا ایف بی آئی کی سٹڈیا کا نام ہے مسٹر شکتی ہم نے انہیں اپنے کام پر لگا دیا ہے پیرزادہ کی بند فائلیں کھلوا دی ہیں ان کے دل و دماغ پر پیرزادہ کا بھوت سوار کروا دیا ہے ان تک ایسے مشکوک اشارے پہنچا دیئے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یرائے قائم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیرزادہ کا گیارہ ستمبر کے حادثے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے بلواستہ یا بلاواستہ ڈیویڈ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا ویلڈن مسٹر ڈیویڈ پیرزادہ مشکوک ہے لیزا مارٹن پیرزادہ سے انٹرویو کے چکر میں ہے اور اغواہ ہو جائے گی واہ واہ ونڈرفل زبردست بات بنائی ہے آپ نے بڑی ہنگامہ آرائی ہوگی شکتی کپور نے موساد کے منصوبے کو سراحتے ہوئے کہا مسٹر شکتی ہمارے حصے کا کام مکمل مربوط اور جامع ہے اب تمہاری طرف سے کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھنا حالات بار بار موقع فراہم نہیں کرتے اگر اس مرحلے پر آپ لوگوں نے اپنے گارڈ کامیابی سے کھیلے تو بازی پلٹ سکتی ہیں ڈیویڈ نے شکتی کپور کی آنکھوں میں جھانکا ہم نے ترپ چال چلی ہے شکتی صاحب سامپ جیسی آنکھوں والے ڈیویڈ کے ساتھی نے کہا اور ہاں یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھنا کہ جوابی وار بہت سخت ہوگا زخمی سامپ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کھیل کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو ڈیویڈ نے اپنی بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی تھی شکتی جانتا تھا کہ ڈیویڈ کا اشارہ آئی ایس آئی کی طرف ہے لیکن وہ تہیہ کر چکے تھے کہ اب دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے نوید اختر دوزانو اس کے سامنے بیٹھا تھا یار تم میرے سامنے اس طرح نہ بیٹھا کرو میں کوئی روایتی پیر نہیں ہوں میں تو سیدھا سادھا مسلمان ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری ہوتی رہے پیرزادہ نے اپنے سامنے قالین پر بیٹھے نوید اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نوید اختر صبح ہی ان سے ملنے چلا آیا تھا پیرزادہ اور اس کا تعرف زیادہ پرانا تو نہیں تھا لیکن پیرزادہ کا خاصہ قرب نوید اختر کو حاصل تھا اس کا آنا جانا پیر صاحب کے پاس لگا رہتا تھا یہ اس کا کمال فن تھا یا پھر پیرزادہ کی سادگی کہ نوید اختر کا شمار پیرزادہ اپنے انتہائی مخلص عقیدت مندوں میں کرنے لگا تھا اس کے نزدیک انگریزی زبان میں مہارت رکھنے والا کوئٹا کے ایک فائی سٹار ہوتل کا میڈیا مینجر یہ نوجوان بڑا سادہ لو اور درد دل رکھنے والا مسلمان تھا جس کی دلی ہمدردیاں مجاہدین کے ساتھ تھیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتا تھا پیرزادہ کو اس بات کا علم تھا کہ نوید اختر کا رابطہ مغربی صحافیوں سے اکثر رہتا ہے اور وہ غیر ملکیوں کے لیے ایک طرح سے گائیڈ کی خدمات بھی انجام دیتا رہتا ہے آج وہ پیرزادہ کے پاس ایک اہم کام سے آیا تھا اس نے پیرزادہ کو بتایا کہ جس طرح یہودی پریس ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے اس صورتحال پر نوید اختر بڑا دل گرفتا اور اس کی کوشش تھی کہ پیرزادہ صحاب کی شخصیت سے متعلق غلط پروپیگنڈے کا مو توڑ جواب دیں اور اس کے لیے کوئی اچھا اخبار ملے جو کم از کم امریکہ میں رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور خوش قسمتی سے اسے یہ موقع مل گیا ہے لیزا مارٹن اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر نوجوان صحافی ہے پیر صحاب اس نے پیرزادہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ماشاءاللہ آج کل امریکیوں خصوصاً صحافیوں نے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں ہونا شروع کر دیا اسلام سے پیرزادہ کا تنز بہت گہرا تھا لیکن نوید اختر نے یہی تاثر دیا جیسے وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکا حضور وہ شاید امریکہ میں آپ کے مریدوں سے مل چکی ہے اور آپ کی شخصیت سے خاصی متاثر بھی ہے آپ سے انٹریویو کرنے کی خواہش رکھتی ہے اس نے پیرزادہ کو بلاخر آمدم برسر مطلب سے آگاہ کر دیکھو برخوردار یہ تو یہودیوں کی کارستانی ہے جنہوں نے خامخوا مجھے ایک پرسرار شخصیت بنا رکھا ہے ورنہ اس فقیر کا کچھ کسی سے ڈھکا چپا نہیں میرا طریقے کار ذرا مختلف ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے میں اپنی صلاحیتیں اور وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لئے مناسب ہے کہ میں اپنا کام جاری رکھوں یوں بھی گیارہ ستمبر کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس میں میرا منظر عام پر آنا میری صحت کے لئے بھی کچھ فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتا پیرزادہ نے نوید اختر کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے وضاحت کی لیکن حضور میرا خیال ذرا مختلف ہے میرے خیال سے یہی بہترین وقت ہے امریکیوں کو بتانے کا آپ نہ تو دہشتگرد ہیں اور نہ ہی اسلام دہشتگردی کا دین ہے بلکہ دراصل عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لئے یہودی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا مہم چلا رکھی ہے نوید اختر نے سنبھالا لیا اسے یہ فکر دامنگیر تھی کہ پیرزادہ صاحب نے اگر لیزا مارٹن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی چار پانچ سو ڈالر کی دہاری ماری جائے گی اس چکر میں وہ کم از کم اتنے ڈالر ضرور کما سکتا تھا دیکھو عزیزم اسلام کیا ہے اس کا علم عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ہے وہ لوگ اس کی اشاعت سے خوفزدہ ہیں اور اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں تشہیر کا محتاج ہوں یوں بھی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوں کیا ضرورت ہے کسی نئے پھڑے میں ٹانگڑانے کی ان لوگوں سے بات کچھ کرو رپورٹ کچھ اور کرتے ہیں اور خامخا غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں پیرزادہ نے اس کی امیدوں پر مکمل اوسٹ ڈالتے ہوئے کہا پھر بھی حضور آپ اس پر غور فرمائیے نوید اختر نے اب بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اچھا اس کا نام اور نمبر وغیرہ دے دو مجھے میں دیکھوں گا پیرزادہ نے اپنی جان چھوڑانے کے لئے کہا نوید اختر نے فوراً لیزا مارٹن کے مقامی اور امریکی فون نمبر ٹھکانے اور اخبار کا نام اسے لیزا مارٹن کی طرف سے پہلے سے فراہم کردہ اس کے بائیو ڈیٹا سمیت پیرزادہ کے حوالے کیا اور تھوڑی دیر تک ان کی ناسحانہ گفتگو سن کر اپنی راہ لی دونوں سر جگائے گہری سوچ میں مبتلا تھے کمانڈر رشید کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنا کلیجہ نکال کر ابباس کے سامنے رکھ دیتا اور اسے بتاتا کہ اس پر کیسے کیسے کھاؤ لگے ہیں ابباس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اس نے بے بسی سے دو تین مرتبہ زور زور سے دیوار پر مکے بھی مارے کندھار سے واپسی کے بعد سے اس پر دیوانگی کی یہ کیفیت اکثر داری ہو جائے کرتی تھی اس کے تین قریبی ساتھیوں کو امریکی اپنے ساتھ لے گئے تھے پہلے اپنے بحری بیڑے پر جہاں سے پھر کیوبا ابباس جانتا تھا کہ اردن کے مجاہد ارسلان کتنے زخمی تھے دونوں امریکیوں کے تباہ کنگولہ باری سے بچنے کے لیے دو مختلف سمتوں میں بھاگے اور الگ ہو گئے تھے اسے بعد میں علم ہوا تھا کہ ارسلان کے پیٹ میں گہرا زخم آیا ہے لیکن وہ اپنے ٹھکانے پر اسے مل نہ سکا ایک پاکستانی ڈاکٹر اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر شاید کسی محفوظ غار میں لے گیا تھا تاکہ اس کے زخموں پر ٹانکے ہی لگا دے اس سے زیادہ اسے کسی بات کا علم نہیں تھا یہ تو کندھار آنے کے بعد علم ہوا کہ ارسلان نے بھی طالبان کے اس گروپ کے ساتھ گرفتاری پیش کر دی تھی جسے امریکیوں نے صرف ہتھیار واپس لٹانے پر سلامتی سے واپسی کا راستہ دینے کی پیشکش کی تھی اور یہ پیشکش مقامی قبائل کے ذریعے کی گئی تھی جو مجاہدین اپنوں کے اس دھوکے کا شکار ہوئے ان کا انجام بہت برا ہوا شمالی اتحاد کے انسان نما درندوں نے ان کے جسموں سے گوشت کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا انہیں تڑپا تڑپا کر شہید کیا بیشتر کوکٹے آزا کے ساتھ گڑھوں میں زندہ پھینک کر ان پر مٹی ڈال دی گئی ان کی گردنوں میں بارود بھر کر دھماکے کر کے رقص بسمل کا نظارہ کیا گیا غرض ہر وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی حدکنڈہ اپنایا گیا اس تمام واقعات کی رپورٹ بین الاقوامی پرس میں ہونے کے باوجود کسی کے کان پر جونہ رنگی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لشکریوں نے انسانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی اسے معمول کی کارروائی قرار دے دیا گیا مجاہدین خصوصا غیر پاکستانی مجاہدین کے ساتھ ہونے والے اس بہیمانہ سلوک نے دنیا پھر کے مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کر دیا تھے لیکن وہ کچھ کرنے سے قاسر تھے وہ تنہائی میں بیبسی سے آنسو بہا رہے تھے اللہ کے حضور گرگڑا کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے حکمران ان کے سیاہ و سفید کے مالک دشمن کے ذرخرید غلاموں سے بڑھ کر حق کے غلامی ادا کرنے پر تلے تھے انہوں نے تو اپنا قبلہ و کعبہ ہی تبدیل کر لیا تھا اور سوائے امریکی خوشنودی کے حصول کے ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا تھا کیا کریں کدھر جائیں اپنا دکھ کسے بتائیں احساس بیبسی اور ندامت نے ابباس کو ذہنی مریض بنا دیا تھا آپ خود کو بیبس کیوں سمجھتے ہیں روانگی سے ایک روز پہلے ہی نبیلہ نے اسے کہا کیا کریں اپنے ساتھیوں کو وحشی درندوں کے چنگل سے کیسے رہائی دلائیں ابباس نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا ہے ایک راستہ نبیلہ نے سرگوشی کے انداز میں لیکن بڑے اعتماد سے کہا کیا احساس ندامت اور بیبسی کا شکار ابباس نے اپنی محبوبہ اور رفیقہ حیات کو امید پھری نظروں سے دیکھا جرنلسٹ کے بھیس میں امریکی سی آئی اے کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں آپ انہیں جرغمال بنائیں دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیں کمینے دشمن نے کسی اخلاقی یا جنگی ذابطے کی پرواہ نہیں کی آپ کیوں کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کیوبا کے عقوبت خانے سے رہا کروانے کے لیے سی آئی اے کے کسی ایجنٹ کو یرغمال بنائیں میں نے آج ٹی وی سکرین پر لیزا مارٹن کو دیکھا ہے لندن سے جانتی ہوں میں اسے سی آئی اے کی ایجنٹ ہے ضرور یہاں کسی خطرناک مشن پر آئی ہے اسے قابو کر لیں امریکی آپ کے سامنے ایڈیاں رگڑنے لگیں گے نبیلہ نے بڑے جوش و خروش سے کہا ابباس نے اس کی طرف وجیب سی نظروں سے دیکھا اور یہ بات اس کے دل کو لگی واقعی دشمن نے تو انہیں جنگی ملزم ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر وہ اس کے ساتھ رعایت کیوں کریں اور یہ لیزا مارٹن اس کی اصلیت تو نبیلہ جانتی ہے لیکن یہاں پاکستان میں میرا مطلب ہے ایک کمزور سا احتجاج اس کی زبان پر آیا ہم نبیلہ نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے میرے سرتاج مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا اور پاکستان نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ وہ بولتی چلی گئی اباس کو یوں لگا جیسے اس کے جذبات کو نبیلہ کی زبان مل گئی ہو وہ نبیلہ سے الگ ہوا تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اور اپنے کمانڈر رشید کو اعتماد میں لے کر ایسا کر گزرے گا اس طرح دشمن کو کچھ دیر ہی کے لیے سہی اس کی بیبسی کا احساس تو دلائے جا سکتا ہے اپنے زخموں کا تو کچھ مداوہ کیا جا سکتا ہے یہی سوچ کر وہ کمانڈر رشید کے پاس آیا اور اب دونوں پیرزادہ سے ملنے چلے آئے پیرزادہ نے نوید اختر کی روانگی کے فوراں بعد اپنے مریدوں کو امریکہ میں لیزا مارٹن اور اس کے اخبار کی کھوج لگانے پر معمور کروا دیا اور اگلے روز اسے چونکا دینے والے حقائق موصول ہوئے تھے اسے علم ہوا تھا کہ پائنئر نامی یہ اخبار یہودیوں کی ملکیت ہے اس کا مالک امریکہ میں یہودیوں کے ایک بڑے سٹور کی چین بھی چلا رہا ہے لیزا مارٹن کا باپ یہودی تھا اور ماں کرسچن جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی یہودی ہے تو یہ بات ہے پیرزادہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ جال اس پر موساد کی طرف سے پھیلائے جا رہا تھا تاکہ اس کے مو سے نکلی کسی بھی بات کا بتنگڑ بنا کر اسے دہشتگرد ثابت کیا جائے اور امریکی جوائے روز کسی نہ کسی پاکستانی کو مشکوک دہشتگرد جان کر کیوبا لے جا رہے ہیں اسے بھی عقوبت خانے میں پہنچا دیں کمینے دشمن اس نے دل ہی دل میں انہیں گالی دی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ لیزا مارٹن سے ملقات نہیں کرے گا تھوڑے دیر بعد کمانڈر رشید اور مجاہد عباس کی آمد نے پیرزادہ کو قدر مطمئن کر دیا دونوں نامور مجاہد کمانڈر تھے عباس البتہ اپنے نام کے ساتھ کمانڈر کا لفظ لگانے پر اعتراض کرتا تھا اور بزد ہوتا تھا کہ اسے معمولی مجاہد ہی سمجھا جائے پیرزادہ نے حسب سابق دونوں کا کھلی باہوں سے استقبال کیا اور ان کے سامنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا بڑے خطرناک لوگ ہیں کیسے کیسے جال بچھاتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں کو لیزا مارٹن کی طرف سے انٹرویو کی درخواست اور اس کی اصلیت تک کی ساری کہانی سنا دی لیزا مارٹن کے نام پر عباس چونکا سب ایجنٹ ہیں مساد اور سی آئی اے کے اس نے مختصر تفسرہ کیا اور عباس کو نبیلہ کی بات کی تصدیق ہو گئی پیرزادہ کو اس بات کا حساس ہی نہ ہو سکا کہ عباس نے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اس سے لیزا مارٹن کا موجودہ ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا اس نے دونوں مجاہدوں کے زخمی دلوں پر قرآنی آیات کے ذریعے مرحم لگانے کی کوشش کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آزمائش کی اس گھڑی میں صبر و استقامت کے ذریعے ہی وہ سرخروح ہو سکتے ہیں اپنی روایت کے مطابق اس نے دونوں مجاہدین کے لیے فوراں دسترخان سجا دیا تھا ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے تھے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ جو مجاہد اس کے آستانے پر آئے اس کے سامنے دنیا بھر کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دے وہ اپنے مریدوں کو بطور خاص یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ میدان جہاد میں برسر جہاد مجاہدین کے خدمت میں کبھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں شام ڈھلے جب دونوں رخصت ہونے لگے تو پیرزادہ نے انہیں باری باری گلے لگا کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگی اور فی الوقت اپنی جانوں کی حفاظت اور خود کو دشمن کے شرح سے محفوظ رکھنے کی نصیحت کے ساتھ الودا کہا تھا